اسلام علیکم جی شاہد گلیکسی کا ڈیٹیلنگ اسلام آباد یہ جی ہمارے پاس پری ایس گاڑی ہے آج ہم آپ کو دکھائیں گے پری ایس کی ڈیٹیلنگ جو کہ ڈیٹیلنگ سے پہلے اس کی کیا کنڈیشن ہے اور اس کی ڈیٹیلنگ کے بعد جو ہے آپ کو کنڈیشن اس کا دکھائیں گے کہ اس گاڑی کو ہم آلوزلی جو ہے شرم کنڈیشن میں کنورٹ کریں گے اور آپ لوگ دکھائیں گے کہ سیٹس پہ جو ہے وہ بہت زیادہ دعا اور دبے پڑے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ سیٹس جو ہے وہ بہت زیادہ ڈٹی ہو چکا ہے دور بھی بہت زیادہ ڈٹی جو ہے وہ ہو چکے ہیں اس کے علاوہ ہی سی والا جالیا بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ بہت سارا مٹی جو ہے وہ اندر پڑا ہے اس وقت ہمارا وارئر لگا ہے اس کا جو سیٹس سے وہ اوپن کر رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ گاڑی کی پہلے کیا کنڈیشن ہے اور بعد میں اس کو ہم کیسے کنورٹ کرتے ہیں شورم کنڈیشن میں برینڈ نیو کنڈیشن میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ دروازوں کے نیچے بھی بہت سارا گن ہے جی دوستو تو ہم آپ کو ابھی دکھائیں گے کہ گاڑی کی ڈیٹیلنگ جو ہے گاڑی کی پہلے کیا صورتحال ہے اور اس کے بعد جو ہے کیا کنڈیشن ہے تو ہمارے ساتھ رہیے جی دوستو تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی کے اندر سے بہت زیادہ گند اور بہت زیادہ مٹی ہے جو کہ اس کو ہم بہت زبردست طریقے سے ساف کریں گے پیڈل کی اگر بات کرے تو بہت زیادہ مٹی پڑا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کا کارپٹ جو ہے وہ بلکل جو ہے وہ ہم ریموو کر رہے ہیں آہ تاکہ نیچے سے پرش بھی ساف ہو جائے لیکن یہ ہیبریٹ گاڑی ہے آہ اس کو ڈیٹیل کرتے ہوئے بہت زیادہ آہ اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا جو بیٹری لگا ہوتا ہے اس میں کوئی کیمیکل نہ جائے کوئی پانی نہ جائے اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ ایرر نہ آئے آہ پری ایس گاڑی ہم بہت اختیار سے ڈیٹیلنگ کرتے ہیں اور آہ اس کے اندر جو ہے بہت اختیار کرتے ہیں کہ کوئی پسلہ نہ آئے بلکہ اس کو ہم پی سی کے ساتھ ساپ کرتے ہیں تاکہ اس میں کوئی مسئلہ مسائل جو ہے وہ بلکل نہ آئے اور آپ لوگ بھی اگر کوئی آڈینس ایسا ہے جو کہ ڈیٹیلنگ کرتے ہیں تو آپ لوگ بھی جب بھی پری ایس ہائیبریٹ گاڑی کا ڈیٹیلنگ کرے تو وہ بھی بہت اختیار سے جو ہے وہ کرنا چاہیے جی دوستو تو آپ لوگ ابھی دیکھ سکتے ہو کہ ہمارے سارے وارئر جو ہے وہ گاڑی کے انجن کی ڈیٹیلنگ میں مصروب ہے اور ہم جتنے بھی انجن کو ڈیٹیلنگ کرتے ہیں تو ہم بہت ڈیپلی جو ہے گاڑی کی انجن کی ڈیٹیلنگ کرتے ہیں اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ مختلف برشوں سے مائکرو پائپل برشوں سے جو ہے گاڑی کی ڈیٹیلنگ جو ہے وہ کر رہے ہیں اگر آپ سیٹس کی بات کریں تو سیٹس کے اوپر بھی بہت سارے داختیں جو کہ ہم ریموب کرنے کی برپور جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ سیٹس کے اوپر بہت سارے داغ ہے اور میل ہے جو اس کے وجہ سے بلکل کالا ہو چکا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا شیشوں کا بھی بہت بیٹ کنڈیشن ہے اگر آپ ہندل کی بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ بیٹ کنڈیشن میں سارے کو ہم ڈیکریز کریں گے اپنے کیمیکل کے ساتھ تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ بہت محنت سے ہم کام کر رہے ہیں اور سیٹس جو ہے بلکل کالے ہو چکے ہیں جو کہ اس کو ہم بلکل سپید کنڈیشن میں جو ہے جو اپنے کلر میں پیس ریسٹور کریں گے یہ گاڑی کی لوگوز بھی بہت گندے ہو چکے ہیں جو کہ یہ بھی ہم ساب کر رہے ہیں گاڑی کا کنسول پورا کول دیا ہوا ہے اور گاڑی کے کنسول کے اوپر جو ہے نا بڑا محنت سے کام ہو رہے ہیں برشز بغیرہ لگ رہے ہیں اس کے علاوہ جو ہینڈل کے اردگر جو کاربن ہوتا ہے وہ بھی ہم ڈیکریز کر رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ برشوں سے جو ہے اس کو بلکل ڈیکریز کر رہے ہیں دی سکیلنگ کر رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو تو اسی طرح ہی کی ڈیٹیلنگ بہت محنت سے کرتے ہیں تاکہ گاڑی جو ہے اپنی کنڈیشن میں جو اوریجنل کنڈیشن میں ہے وہ بلکل واپس اس میں ریسٹور ہو جائے بہت دیپلی جو ہے وہ ہم کمپورننگ کر رہے ہیں جتنے بھی سکریچز ہیں وہ سارے ریموو کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ دور جو ہے وہ ڈرائی کر رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جب ہم اپی سی لگاتے ہیں تو اپی سی کے بعد برشنگ کرتے ہیں اور برش کے بعد جو ہے گاڑی کے ڈور جتنے بھی کیمیکل ہوتے وہ دوبارہ جو ہے اچھی طرح ڈرائی کرتے ہیں جی دوستو تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی کی ڈیٹیلنگ میں گاڑی کی نیچے سے بھی بہت لازمی دونا پڑتا ہے تاکہ نیچے بھی جتنے بھی سسپینسز ہیں اس کے اوپر ہم جتنے بھی مٹی ہے وہ سارا ریموو کرے اس کو اچھی طرح سروس کرے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی کو ہم نے نیچے سے بھی مطلب گاڑی کو اوپر اٹھا کے نیچے سے بھی اس کو دورے یہ اس کے شاخص کو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو جو کہ ہمارے پروپیشنل اس کو ابھی سروس کر رہے ہیں گاڑی کے ریم اندر سے بھی اور باہر سے بھی اور جو موٹر گاڑ ہوتے اس کے اندر سے بھی اچھی طرح جو ہے وہ شمپو لگا رہے تاکہ وہ بھی اچھی طرح ساپ ہو جائے ہیں اور نیچے سے بھی گاڑی اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ گندی تھی جو کہ ہم نے بہت اچھی طریقے سے ساپ کیا اور جب آپ گاڑی کو نیچے سے بھی سروس کرتے ہیں گاڑی کے جو نیچے سسپینشن ہوتا ہے وہ بہت ہلکے ہوتے ہیں اور جتنے بھی پارٹس نیچے سے ہوتے ہیں اسپیشلی جو اس کا شاخ ہوتے ہیں وہ آپ کو سروس کے بعد جنہیں آپ گاڑی کو درائیو کر سکتے ہو جی دوستو ہوتے اس کا جالیا جو ہے اسی والا جالیا ہم نے سارا اوپن کیا ہوا ہے جو کہ اس کو ہم ڈیپلی کلیننگ کریں گے تاکہ اس میں بھی تازہ اور پریش ہوا جو ہے وہ کسٹمر کو فیل فیل ہو جائے اور یہ بہت زبردست طریقے سے ساب کریں گے جی گائز تو بالاخر گاڑی کی ڈیٹیلنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی فائنلی پارشنگ جو ہے وہ ہو رہا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی ایک بہت زبردست پینشنگ میں جو ہے وہ آ چکی ہے گاڑی کے اگر باڑی کی بات کرے یا ڈگی کی بات کرے تو یہ بیپور جو ہے آپ کو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد جو ہے وہ ریزلٹ آپ لوگ کے سامنے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ڈگی کی بات کرے تو ڈگی بھی بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ ساب ہو چکی ہے اور پہلے جو اس کی حالت تھی وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ لائٹس بھی بہت اچھی طریقے سے ہم نے بپ کیا ہوا ہے ٹائر بھی بہت زبردست کنڈیشن میں واپس آ چکے ہیں اور اس کے سیٹس کے اگر بات کرے تو یہ بہت زیادہ گندہ تھا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اس کی ڈیٹیلنگ کر کے اس کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی داختیں وہ سارے جو ہے وہ ہم نے اتار دیا ہوا ہے ایپی سی کے ساتھ ڈور کی اگر بات کرے تو ڈور بھی بہت زبردست کنڈیشن میں جو ہے واپس آ چکی ہے اسی والے جالیا جو ہے بیپور ڈیٹیلنگ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ڈیٹیلنگ کے بعد بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اسی طرح یہ ہائیبرٹ والا جو لوگو ہے یہ آپ لوگ کے سامنے ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی میں ایک بہت زبردست اور بہت اچھی شائننگ لک جو ہے واپس آ چکی ہے اور گاڑی بلکل کنورٹ ہو چکی ہے شورم کنڈیشن میں جو کہ انجن کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ انجن بھی بہت اچھی کنڈیشن میں جو ہے وہ واپس آ چکا ہے تو اسی طرح اگر آپ لوگ کی گاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ گندی ہے یا اس میں بہت زیادہ ڈسٹ ہے بارڈی میں شائننگ نہیں ہے پیٹرول والا کب اس کا گندہ ہے اس کے انڈل کے اندر بہت سار سکریچ ہے تو آپ ضرور ہمارے پاس آ سکتے ہو اور ہم آپ کی گاڑی کو شورم کنڈیشن میں جو ہے وہ پرپیکٹلی چینج کریں گے اور شورم کنڈیشن میں لائیں گے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ گاڑی بہت بہترین شائننگ ہے وہ آپ نے واپس لاچکے یہ ہمارے لئے ایک چینج نے ہا جو کہ ہم اپنے چینج کے بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ اُتھر چکے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں وہ آپ لوگ کے سامنے کے گاڑی میں بہت بہترین اور بہت اچھی شائنی لک جو ہے واپس آ چکی ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اپنے چینج کی طرح اٹھائی سکتے ہیں تو آپ لیکس چینج کی طرح اٹھائی سکتے ہیں موسیقی